موسیقی موسیقی ایسا ہم نیگو ماری ون ویلکم بیک تو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہاں تیاری جی ہماری گھر واپس جانے کی میرا بلکل دل نہیں جارتا مگر جانا ضروری تھا عید پہ جانے والے ہیں دوبارہ سے ملتان فرائیڈے کو رات گیارہ بجے نکلے تھے ہم لوگ گھر سے ملتان کے لئے اور آج ٹیوزرے ہے ٹیوزرے کو ہم نکلے ہیں واپس گھر جانے کے لئے چھے سات بجے نکلے تھے ہم بس ابھی ایک دو چیزیں تھیں ایک دو کام کرنے تھے وہ کام کریں گے اور پھر موٹروے کی طرف نکلیں گے بس اچھے جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آگے پچھے دیکھنے کے لئے ہمیں گاڑی میں لگے میررز کی ہلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ خود کو اور دوسروں کو کسی بھی حادثے سے بچایا جا سکے میں سمجھتی ہوں شاید ہمیں زندگی میں بھی آسانیوں والا میررز استعمال کرنے کی ضرورت ہے نا جہاں ہم اپنے لئے آسانی مانگتے ہیں اپنے لئے آسانی دیکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں دوسروں کے لئے بھی آسانی مانگنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے اسی طرح اگر آپ ٹرافک میں فسیں اور کوئی آپ کے مدد لے کے آگے نکلنا چاہ رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کو راستہ دے دینا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ آگے نکل جائے اور آپ کے مدد سے آگے نکل جاتا ہے تو شاید زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان کی چھوٹی چھوٹی کیوی نیکی جوڑی باتیں انسان کو کہاں لے جاتی ہیں پتہ بھی نہیں تھا ایسے تو سنا ہی ہوگا نا اپنے کے جب ہم دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ آپ کے خود ہی اتنے وسیلے بنا دیتا ہے آپ کے خود ہی چیزیں اتنی کر دیتا ہے کہ آپ کو اپنے لئے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پتہ ہے ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں کوئی ماں باپ کوئی بہن بھائی دوست کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں صرف اور صرف آپ ہوتے ہو اور ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کے پیروں کے نیچے زمین ہے اور سر کے اوپر آسمان ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی مضبوط سی طاقت ہے جو اس خلا میں آپ کو تھامے ہوئے پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی ویلیو مٹی کے دھیر میں پڑے ہوئے ایک ذرے یا درد پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ نہیں ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے جو کنیکشن ہے اس کو بہت بہت زیادہ مضبوط بنا کر رکھیں کوئی کام نہیں آنے والا آپ کے فیچر میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوٹی چھوٹی اچھائیاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کو بہت مضبوط بنا دیتی ہیں تو جہاں تک ہو دوسروں کے لئے آسانی پیدا کیا کریں ایک چھوٹی سی فیور میرے لئے بھی کر دیں میرے چینل پر فرس رہم آئے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ ریڈ بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے کا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو اور نیو ولوگ کا نوٹیفکلیشن آپ تک پہنچے آپ میرے ولاؤگن جوائے کر سکیں ہر انسان نے کوئی نہ کوئی بات اپنے مائنڈ میں ذہنشی کی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کرنا لائف میں یا ہم نے اس سے آوائٹ کرنا ہے یہی چیز نہیں کرنی اسی طرح میں نے بھی ایک بات کو ذہنشی کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا یا میری وجہ سے یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے ڈر کسی شاید بندے کا نہیں ہے ڈر صرف اور صرف اللہ کا ہے تو بس اسی پوزیٹیف سوچ کے ساتھ چاہتی ہیں آپ سے اجارت ملتی ہیں آپ سے ایک نئے ولاؤگ میں آج کا ولاؤگ کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تب تک کے لئے ٹیک کیرے اللہ حافظ ٹیک کیرے اللہ حافظ